ہندی کی جیونی میں تمہاری ماتر بھاشا ہوں اندھیروں میں اجالوں کی آشا ہوں مجھے یاد ہے میں بھی ماں کی گود میں کھیلی تھی وہ اٹھ کھیلیاں میں آج بھی نہیں بھولی تھی میرے سر پر بھی عشور کا سایا تھا میرے لیے بھی اس نے ایک رنگین سنسار رچایا تھا جب اس دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی دعاوں سے بھری تھی میری چھولی ننھے ننھے ڈگمگاتے قدموں سے جب میں نے چلنا سیکھا تھا سر پر شرف الدین خسرو عادی کا سایا پتہ سریخا تھا سدھے قدم اور سر اٹھا کر میں نے دنیا کو نظر بھر دیکھا تھا ہر کسی کی نگاہ مجھ پر ٹکی تھی اور لوگوں کا جیسے ایک میلا تھا نئے جن میں ششو کی بھانتی ایک نئے ہلانے کی معافق ہر کوئی تھا مقد مجھ پر وہ رہے تھے میرے بھن پہلوں سے واقف دیرے دیرے سے وقت کی ریت ہاتھوں سے فسل رہی تھی ہولے ہولے سے میں انگڑائیاں لینے لگی ستھی میری خوبصورتی پر ہر کوئی موہت ہوتا گیا میری جوانی پروان چڑھتی گئی من ہلورے لینے لگا اڑان بھرنے کو تھان لیا تھا اب یہ سپنا پورا کرنے کو میں نے پنک پسارے میرے آغوش میں تھا زمانہ ہر کوئی تھا میری یداؤں کا دیبانہ میری خیاتی بڑھتی گئی میں ہر بادہ پار کرتی گئی ابھی تو مکتی بھر زمین نہ پی تھی آگے آسمان کی سیما لانگنی باقی تھی مگر وقت کی کروٹ کو کب کوئی سمجھ پایا ہے نیتی نے ہی یہ سارا خیل رچایا ہے ساتھ چھوڑ دیا زخمی ہوئے پنکوں نے بین دیا ان کو فرنگی بانوں نے میں کہاں یہ ٹکر سہ پاتی ہر طرف فیلنے لگی تھی انگریزی کی خیاتی گرنے لگی میں زمین کی اور وہ چھونے لگی آسمان کے چھوڑ وہ چنچل نوی اوونا اب بڑی ہو چلی تھی نئے نے پرانے ہیلونوں کی جگہ لے لی تھی میری خوبصورتی آج بھی وہی تھی مگر تلنا میرے جھانے کوئی اور لگی تھی چاروں طرف اب اندھیرہ دھرتال نظر آتا ہے اب تو دم توڑتا ہوا بس اپنا ہی کنکال نظر آتا ہے مگر تلنا میری خوبصورتی آتا ہے